آگے بڑے را بات کریں 63ے کیس کے فیصلے کے بعد حکومت اور اتحادی جماعت وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے لیے نئے حکمت عملی کے ساتھ متحرک ہو گئی ہیں ذرا کی مطابق چیف جسٹس قادی فائدیسہ نے حکومت کو باقاعدہ طور پر اگاہ کر دیا ہے کہ وہ کسی جوڈیشل پیکج کا حصہ نہیں بنیں گے حکومت نے آئینی عدالت کے قیام کے لیے مانا نفض و ریمان کی بھی کچھ شرائط ماننے پر امادگی ظاہر کر دیا اسی حوالے سے مزید جانتیں بیوچف اسلامباد میاں شاہی سے جی میاں شاہی بتائی گئے اس حوالے سے پریم کورٹ سے تریسر ٹھے والا اس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حکومت کے لیے کچھ حسانیہ پیدا ہو جائیں گی لیکن حکومت کے لیے چیلنجز بڑھ گئے ہیں اور کیونکہ کل جو فیصل آیا اس کے بعد آلہ عدلیہ کی جانب سے درائے کہتے ہیں کہ سخت خاموش رد عمل دکھائی دیا اور جسمت چیف جستس قاضی فائد حصہ نے بھی یہ حکومت کو کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت کسی جوڈیشل پیکج کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور اس حوالے سے انہوں نے اگاہ بھی کر دیا ہے لیکن حکومت ہر صورت پچیس اکتوبر سے قبل آئینی عدارت کے قیام کی تیاری میں مصروف ہے اس لیے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر پچیس اکتوبر کے بعد نئے چیف جستس آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی نئے رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے تو اس لیے حکومت اتحاد کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے حکومت نے مولانا فضل الرحمن کی آٹھ شرائط ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور حکومت نے نہ صرف آئینی عدارت کے قیام کے لیے مولانا فضل الرحمن سے ہمائیت مانگی ہے اور حکومت نے ازاد ارکان سے آئینی عدارت کے قیام کے لیے بھی کوشش چیز کر دی ہے اور پیپلز پارٹی کو تاسک دیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو منائے اور مسلم لیگ نون نے ازاد گوٹ کے حصول کے لیے یقینی بنانے کی کوشش کی تاسک اپنے پاس رکھ لیا ہے اور مولانا فضل الرحمن سے میاں نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے اور حکومت ہائی کورٹ جلجس کے تبادلے اور آرٹیکل ایک سو ننانوے کی تبدیلی سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے اور فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل سے متعلق بھی ترامیم نہیں کی جائیں گی یہ حکومت نے فیصلہ کیا گیا ہے کہ صرف مولانا فضل الرحمن سے آئینی عدالت کے حوالے سے جو ہے وہ حمایت لی جائے اور فوری طور پر آئینی عدالت کے لیے آئینی ترامیم لائی جائیں گی اچھا میرے شکر یہ بھی بتائی گا جو عمومی طور پر رائے پائی جاری تھی اور پاکستان تحریکی انصاف کا بھی یہی موقع تا ہے کہ اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو چیف جسس قاضی فائد جیسا کو وہاں پر پوائنٹ کیا جائے گا تو اب واضح طور پر قاضی فائد جیسا کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو اب اپیرنٹی اگلا لاعمل جو حکومتی عرقین ہے ان کی جانب سے کچھ واضح ہو سکا ہے کہ اگلا پلان کیا ہو سکتا ہے موسٹ پوبیبلی دیکھیں ابھی تو حکومت کا پلان صرف یہی ہے کہ فوری طور پر آئینی عدالت کے لیے ترمیم کرائی جائے اور اس آئینی عدالت میں کون آئے گا وہ دوسرا مرحلہ ہے اور اس حوالے سے قاضی فائد جیسا کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی وہ تو واضح ہو چکا ہے کہ وہ خود انہوں نے واضح کر دیا ہے اور حکومت کو بھی اگاہ کر دیا ہے کہ میں کسی جوڈیشل پیکج کا حصہ نہیں بنوں گا میں ریٹائر ہونا چاہ رہا ہوں اور ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ لائف گزارنا چاہ رہا ہوں تو آگے حکومت کیا کرتی ہے کیون سے جائے جو پوائنٹ کرتی ہے کیونکہ جائے تو پوائنٹ ہونے ہیں اور اس میں جو مساودہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سبیم کورڈ کے سینی اترین ججوں میں سے ایک چیف جسٹس ہوں گے اور باقی جو ہے وہ جائے صاحبان جو ہیں وہ ان کو تائنات کیا جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ریٹائر جج کو وہاں پر تائنات کیا جائے تو یہ بات کی بات کا مرحلہ ہے لیکن اس وقت جو فوکس ہے حکومت کا وہ آئینی عدالت ہے اور آئینی عدالت حکومت ہر صورت پچیس اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ منظور کرانا چاہتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسیو کی میٹنگ جو اجلاس ہو رہا ہے پاکستان اسلام آباد میں اس سے پہلے جو ہے یہ کوشش کی جائے اور اس حوالے سے کل یہ خبر آئی تھی کہ دونوں اجلاس جو ہے وہ بلانے کی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے قوم اسمبلی کا اور سینٹ کا بھی اور اگر یہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کو بھی منا لیا جاتا ہے اور ان کی آٹھ شرائط مان لی جاتی ہے تو یقیناً حائنی عدالت بار حکومت جو ہے وہ اجلاس بلا سکتی ہے چھیک ہے بہت شکریہ میاں شاہد